ٹائرز کی انڈسٹری بہت بریہ بھئیہ ملینز نہیں بلینز کی گیم ہیں بلینز کی انویسمنٹ چاہیے ایک ٹائر پران لگانے کے لیے آج کی سیوڈیو میں اس وقت تک کے ٹاپ 15 برینچ کے برے میں آپ کو بتاتے ہیں چلتے ہیں سلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ٹائر استاد وہ استاد جو جانتا ہے ٹائروں کے سب راز آپ کو بتاتا ہے ٹائروں کے سب ہاسو عام 25 سالہ تجربہ رکھنے والا استاد دے گا آپ کو سب معلومات سیکچر جو کہ اپنی پریمیم پروفارمنس ٹائر بنانے کی جیسے بہت مشہور ہیں پڑیلی اگر ٹائر سالات کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے اور مزید ایسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل کے نشان کو کلک کر دیں اس حسنہ بزائی کا بہت بہت شکریہ نمبر پانچ پہ ڈن لوب جپان کافی وسید انچ اور سائز بنانے کی صلاحیت موجود ہے نمبر چار بے گوڈ یئر امریکن کپنی جس کا سمار چند پرانے ٹائر بنانے والا میں سے ہوتا ہے اور اپنے انٹیلیجنٹ ٹائر سسٹم پہ بھی کام کر رہے ہیں اور مضبوط مٹریل پہ کام کرتے ہیں نمبر تین بے جی کانٹیننٹل جرمنی کے منفیکچر ہیں جو کہ ٹکنالوجی پروائیڈر بھی ہیں اکثر چینیز پرانٹ جو ہیں کانٹیننٹل کی ٹکنالوجی دی گئی ہے ڈیجیٹل ٹائر مانٹک سسٹم پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ایکو فرنڈی مٹریل پہ بھی کام کرتے ہیں نمبر دو پہ ہے جی بریسٹون بریسٹون جو اپنے آپ کو اسٹم ٹائر کا سب سے لارجسٹ منفیکچر کلیم کرتا ہے بریسٹون جپان نمبر ون پہ ہے جی آپ کو پتا ہی ہوگا بچلن فرنچ کپنی جو کہ مشہور ہے اپنی نئی ٹکنالوجی کے ٹائر بنانے کے لئے ہے سسٹینیبیلٹی اور پرفارمنس کا شہکار ٹائر بناتے ہیں یہ نئی ٹکنالوجی جیسے بغیر ہوا کے ٹائر یعنی کہ ائرلس ٹائر تک پہ بھی کام کر رہے ہیں اور کافیت کا کامیاب ہی ہو چکے ہیں دیورز کیسا لگا آپ کو ٹاپ ففٹین ٹائرز کے بارے میں جان کے کہ اس وقت دنیا کے ٹاپ ففٹین برینڈز کون سے چل رہے ہیں یہاں ایک بار بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹاپ برینڈز ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں اس وقت کے پنہ مشہور برینڈز ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہیں کہ کبھی آگے اور کبھی پیچھے کبھی اوپر کبھی نیچے چلتے رہتے ہیں اور نئے برینڈز بھی آتے ہیں جو کہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں وہ کچھ برینڈز مزید رقی کر جاتے ہیں کچھ برینڈز ہوئے تنظلی کشکار ہو جاتے ہیں آپ کو ٹائر استاد کی یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کے نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کسی ٹائر یا ٹائر شاپ کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹس میں لکھیں اس ویڈیو کو لائک کرنا چینج کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور یہ مت بھولئے گا کہ ٹائروں کی اس دنیا کا میں ایک ماہر ہی نہیں ٹائر استاد ہوں میں